ظلم تین طرح کا ہوتا ہے ظلم کے تین اقسام ہیں ظلم کی پہلی قسم یہ ہے کہ ظلم العبد فیما يتعلق بجانب اللہ انسان ہے بندہ ہے یہ اللہ کے حقوق میں ظلم کرتا ہے یعنی وہ چیزیں جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے عبادات میں وہ ظلم کرتا ہے اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے شرک اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا فرمایا ہے تو یہ پیشانی کہاں جھکنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنی چاہیے ہمارے ہاتھ کس کے سامنے اٹھنے چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے مشکل گوشہ حاجت روا کس کو سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو اب اگر ایک انسان مشکل گوشہ اور حاجت روا کسی پیرولے کو سمجھ رہا ہے اس کی پیشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے بجائے کئی مدار اور خانقاہ پہ جھک رہی ہے تو یہ کیا ہے یہ ظلم ہے جو اللہ کے حقوق میں وہ انسان ظلم کر رہا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو بہت طرح طرح کی وسیعتیں انہوں نے کی اس میں سے یہ بھی تھی اے میرے لخت جگر مولے نظر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرنا کیوں اس لئے کہ اس شرک یہ بڑا ظلم ہے تو ظلم کی پہلی قسم یہ ہے کہ انسان اللہ کی جناب میں ظلم کرے اللہ کی حقوق میں ظلم کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریخ اور ساجی ٹھہرائے جو ایک مستقل موضوع ہے ظلم کی دوسری قسم یہ ہے ظلم العبد على نفسی ایک انسان خود اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتا ہے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کا ارتقاب کرے یہی اپنے نفس کے اوپر ظلم ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی وہ آئے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنتو من رحمت اللہ ان اللہ يغفر الظنوب جميعہ انہو ہو الغفور رحیم کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر زیادتی کی ہے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بسنے والا ہے ان اللہ يغفر الظنوب جميعہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بس دیتا ہے انہو ہو الغفور رحیم وہ رب یہ غفور اور رحیم یہ مبالغہ کا سگاہ ہے کہ وہ رب بہت ہی زیادہ گناہوں کو بسنے والا ہے اور بہت ہی زیادہ وہ رب رحیم ہے مہربان بھی ہے تو دوسری قسم ظلم کی ہے کہ انسان معصیت اللہ اس کے رسول کی معصیت اور نافرمانی کا اتقاب کر کے اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتا ہے اور یہ بھی ایک مستقی موضوع ہے ظلم کی تیسری قسم یہ ہے کہ ظلم العبد علی العباد ایک انسان بندہ ہے لیکن وہ دوسرے بندوں کے اوپر ظلم کرتا ہے